اتنے دن ہو گئے مشاہ کی انتقال کو لیکن ابھی تک گھر میں یہ سب سوگی منا رہے ہیں جوان اور اچانک موت کا سبر مشکل سے آتا ہے بیٹا لیکن ابو سبر تو سویم کے بعد آئی جاتا ہے اب تو چالیسواں ہو گیا ہے بیٹا دکھ گہرا ہو تو ٹائم تو لگتا ہے نا صحیح بات ہے ابو تم ان کی بڑی بہو ہو تمہیں سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے میں تو کہوں گا مہنور کو بھی ساتھ لے کے جائے اس دکھ کی گھڑی میں ابرار کو بھی کچھ سہارا مل جائے گا ہاں بیٹا تمہارے ابو بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں تو مانوں کو سمجھا سمجھا کہ تھک گئی اپنے زد سے بازی نہیں آ رہی چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی زد کا تمہیں سمجھا ہو اسے تم بات کرو اسے مسلہ ان لوگوں کو سبر دے دے حالات کا دکھ بہت بڑا دکھ ہوتا ہے کیا سوچ رہی ہے؟ اب ابرار کتنا ٹوٹ گیا ہوگا نا ہاں وہ میشہ سے کافی اٹیچ تھا کل سے بات ہوئی تمہاری اسے؟ نہیں وہ کافی بیزی تھا میں نے بہت کوشش کی اس سے بات کرنے کی لیکن وہ مجھے اگنور کر کے آگے بڑھ گیا میری تو کال تک ریسیف نہیں کرتا وہ اس کے روئیے سے ایسے الگتا ہے کہ جیسے ساری غلطی میری ہو مرد تو کبھی اتنی غلطی مانتا ہی نہیں ہے مانو یہ تو عورت کا ذرف ہوتا ہے کہ وہ اس کی غلطیوں کو ماف کر دیتی ہے اپنا گھر بچانے کے لئے کامپرومائزز کر دیتی ہے اس کی بے وفائی کو ماف کر دیتی ہے پھر کیا سوچا تم نے مانو اتنا وقت کافی تھا تمہیں کسی بھی فیصلے تک پہنچنے کے لئے آفرین میں علج کے رہ گئی ہوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا میں کیا کروں دل کہتا ہے کہ واپس چلے جاؤں لیکن دماغ اس بات پہ راضی نہیں ہوتا تم ہی بتاؤ میں کیا کروں دل تو کسی ناسمجھ بچے کی طرح جذباتی ہوتا ہے اور جب معاملہ اپنی عشق کا ہو اپنی محبت کا ہو تو جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس کی کوئی غلطی نظر نہیں آتی ہے اب دیکھو مانو فیصلہ تم پر ہے یا تو پھر تم ابرار کی بے وفائی سے آنکھیں پھیڑ لو اور واپس اس کی زندگی میں لوٹا یا پھر اپنے دماغ کی سنو اور اس رشتے کو ختم کر دوں آج پھپو آنٹی سے بات کر رہی تھی اسرار کر رہی تھی کہ ابرار اور رانیہ کی شادی سادگی سے کی جائے موسیقی موسیقی موسیقی